اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ہوسٹ اور دوسٹ ڈکٹر محمد طیب آپ کی ثبت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے ایمبریو ٹومی کے بارے میں اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ڈکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں بڑھا لوگ تھانکس لادت کی مختلف صورتوں میں ایک انتہائی ناخشگوار صورت ہے اس میں حاملہ کی زندگی بچانے کے لیے فٹس کی زندگی کو ختم کر دیا جاتا ہے اور فٹس کو مردہ حالت میں باہر نکال لیا جاتا ہے یہ ایک مشکل مرحلہ اور فیصلہ ہوتا ہے اور ڈکٹر کے لیے بھی فیصلہ دینا کہ فٹس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے بہت تکریف دا اور مشکل لمحہ ہوتا ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ عورت کی زندگی بچانے کے لیے فٹس کی زندگی ختم کر کے اسے باہر نکال دیا جائے ایمبریو ٹومی کہلاتا ہے اس مقصد کے لیے کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں بقاعدہ طور پر نارمل ڈیلیوری کا اندازہ اختیار نہیں کیا جاتا بلکہ فٹس کے جسم کے مختلف حصے کاٹ کر اور ان کی مدد سے باہر کھینچ لیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں بقاعدہ طور پر نارمل ڈیلیوری کا اندازہ اختیار نہیں بلکہ فٹس کے مختلف حصے کاٹ کر ان کی مدد سے باہر کھینچ لیا جاتا ہے آخر کا یہ سنگین فیصلہ کیوں کرنا پڑتا ہے اگر اندیشہ ہو کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو زچہ کی جان چلی جا سکتی ہے اگر بچہ رحم میں مردہ ہو جائے تو تب بھی اس کو بزریہ امروٹومی نکال دیا جاتا ہے ایسی ناغذیر صورتحال کو حاملہ مزید حمل کا گوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی اور حمل جاری رہنے سے اس کی جان جا سکتی ہے اگر فٹس کی نشونبہ درست نہ ہو مکوت الفٹر فٹس ہو تو تاب بھی ایسا کیا جاتا ہے اگر عورت کے پیلوک کی گنجائش کم ہو نارمل ڈیلیوری نہ ہو سکتی ہو مطمئن نہ ہو سکتی ہو تو پریشن برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تو اس وجہ سے بھی کیا جاتا ہے اگر یقین ہو جائے کہ اگر فٹس نہ نکالا گیا تو رحم پھٹ جائے گا لیبر کا عمل اس قدر ہو جائے کہ عورت کی زندگی خطرے میں پھٹ جائے تو ایمبریوٹومی کی جاتی ہے اس ایمبریوٹومی کے ذریعے کئی ایک طرقے اختیار کیے جاتا ہے ایمبریو کے طرقے میتھڈ آف ایمبریوٹومی ایمبریوٹومی در جرزائل طرقوں سے کی جاتی ہے جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ اس ایمبریوٹومی میں فٹس کو نکالنے کے لیے اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کاتا جاتا ہے تو اس ایلیڈوٹومی کے طرقے میں فٹس کی ہنسلی کی ہڈی تریویکل بون کاٹ دی جاتی ہے اس کو کاٹنے سے فٹس کے کندوں کی چڑائی کم ہو جاتی ہے اور یوں اس کا اخراج آسان ہو جاتا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے ایک خاص اوزار استعمال کیا جاتا ہے ایوی کرییشن اس میں حسب دستور فٹس میں تبدیلی لائی جاتی ہے اس ایوی کرییشن کے عمل میں یا تھرکے میں فٹس کے پیٹ یا چھاتی کو چاک کیا جاتا ہے اور اس میں مواد خارج کر دیا جاتا ہے اس فٹس کی حیبت بدل جاتی ہے اور اس کا اخراج آسانی سے ہو جاتا ہے یہ پیٹ یا سینہ چاک کرنے کا عمل وجائنہ کے راستے اوزار داخل کر کے کیا جاتا ہے کسی قسم کا آپریشن نہیں کیا جاتا اس مقصد کے خاص اخت کے اوزار استعمال ہوتے ہیں ڈی کیپیٹیشن ہر فٹس اگر فٹس کی حالت اس طرح کی ہو کہ فٹس کے کندے اس کے اخراج میں رکاوٹ کی بنیاد وجہ ہو تو اس رکاوٹ کو دور کیا جاتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فٹس کو باہر نکالنے کے لیے ہیڈر وائر تھمبل سا تھمبل کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے استعمال سے رکاوٹ دور کر کے فٹس کے اخراج کو ممکن برایا جاتا ہے نوٹومی یہ بھی ایٹومی کی ایک صورت میں اس میں بھی فٹس میں بھی تبدیلی لائی جاتی ہے اس طرح سے فٹس کے سر یعنی فٹل ہیڈ کو اڈی کی ساس کو ختم کا دیا جاتا ہے اس کے سر کی صورت بدل دی جاتی ہے اور سر کا خارج ہونا آسان ہوتا ہے اور وجائنہ کے راستے اس کا باہر آنا ممکن ہو جاتا ہے جب فٹس کے سر کی ساس بدل جاتی ہے تو اس کو بلنڈ ہک کے ذریعے باہر کھینچا جاتا ہے ایمبلیو ٹومی میں اگر مردہ بچہ نکالا جائے تو ایک بات لیکن کسی وجہ سے زندہ بچ بچہ کار کا نکالنا درست نہیں اس حوالے سے بحثیت مسلمان اللہ کے قانون کا خیال رکھیں اگر رحم میں معفوق الفطر بچہ ہے اللہ کی تخلیق ہے اس کو ختم کرنا جرم ہے زندہ بچے کو ماں کے رحم میں حلاق کر دینا قتل کے برابر ہے اگر ایسی صورت ہو تو یقین ہو کہ بچے کی ولادہ سے قبل ماں مر جائے گی تو ڈاکٹر اللہ سے ڈرکتے ہوئے سو سمجھ کر ایمبلیو ٹومی کا فیصلہ کرے الاج ٹریٹمنٹ ڈکلوران انجیکشن فلوجن انجیکشن ویل نار انجیکشن ڈفلوسیڈ انجیکشن ڈسفروفن گولیاں انسٹ گولیاں فلوسیبن گولیاں اور انٹی باؤٹک میں ایم پی کلاک اموکسل ویلوسیف لنکو بائسین پنگلوب گولیاں ڈیکٹم فورٹ گولیاں اورسری بود گولیاں وغیرہ ہم دے سکتے ہیں ہم بات کریں گے ایمبریو ٹومی ہومیوپیتک میں بناء دی کام سیجری کا ہے اس عمل کے بعد اگر ہومیوپیتک اردویات استعمال کروانی ہوں تو جہ جہ زیل استعمال کروا سکتے ہیں درد روکنے کے لیے آرنکا مگنیشیا فاس نین گرم پانی کے ساتھ کالو فائلم سیمی سی فیوگا اور یونانی میں ہم نسکے میں دماسہ کو صفوف کر کے دو گرام اقدار دن میں تین مرتبعہ استعمال کروائیں مرتبعہ کھلائیں رات کو سونے سے قبل اتریفل شہترہ پندرہ گرام دیں بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت